ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی وی پی این غیر شرعی یا ناجائز نہیں ہے اسلامی نظریاتی کانسل کے سربراہ مفتی راغب نعیمی صاحب کا پریس کانفرنس میں بڑا یوٹر پاکستان تحریک انصاف کے بانے امراض خان کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت منظور ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہد شام رحمان ناظرین اسلامی نظریاتی کانسل کا کہنا ہے کہ وی پی این یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے بلکہ ہم سے گدشتہ اجلاس کا اعلامیاں لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے بدھ کو اسلامباد میں اسلامی نظریاتی کانسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کا کہنا تھا کہ کسی نے وی پی این کو غیر شرعی یا ناجائز قرار نہیں دیا بلکہ ہمارے جاری کردہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی تھی اور نہیں نہ لکھنے کے سبب غلط فہمی پیدا ہو گئی آزادی اظہار رائے تسلیم شدہ اصول ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا علامہ راغب نعیمی صاحب جو کہ اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کانسل نے وی پی این کے استعمال پر شرعی حوالے سے مزید تحقیق کا بھی فیصلہ کیا ہے اور وی پی این مضبون مقاصد کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنی پریس کانفنس کے دوران ڈاکٹر آغب نعیمی صاحب کا مزید فرمانا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے تا موجودہ حالات میں پاکستان میں ریجسٹرڈ وی پی این کا استعمال ہی شرعی طور پر درست ہوگا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو اسلامی تعلیمات کے فروغ اور ملکی سلامتی کے لئے استعمال ہونا چاہیے اسے توہین مذہب، فرقہ واریت، انتہا پسندانہ اقدامات اور دیگر مضبون مقاصد کے لئے ہرگز استعمال نہیں کیا جانا چاہیے علامہ راغب نعیمی صاحب نے اسلامی نظریاتی کانسل کے دیگر ارکان کے ہمراہ پریس کانفنس کے دوران مزید فرمایا کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے کام کرنے کا ایک خاص طریقہ ایک کار ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جائز مقاصد کے حصول کے لئے سوشل میڈیا کے استعمال کو آسان بنائے جبکہ جدید ذرائع اولاق پر پابندی مسائل کا حل نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب کا فرمانا تھا کہ آئین پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی مشروط اجازت دی گئی ہے اگر کسی کو مادر پدر ازادی چاہیے تو مشروط آزادی اظہار کو ختم کروا کر نئی ترمیم لے آئیں اسلامی ملک میں حکومت کا کام امر بالمعروف اور نہیں انیل منکر ہونا چاہیے ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ وی پین یا کوئی اور ایسا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی غیر شرعی نہیں ہے آئین کی آرٹیکل انیس کے تحت ہر شخص کو معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہے تاہم معلومات تک رسائی کے حق کو درست انداز میں اپنانا چاہیے چیئرمین اسلامی نظریاتی کانسل پاکستان ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا علم اکرام کو پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کے دواب میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اثر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی سے انکار ممکن ہی نہیں ہے جدید ذرائع پر پابندی مسائل کا حل نہیں البتہ ہم اس کا مناسب استعمال لازمی قرار دیتے ہیں ڈاکٹر علامہ راغب نعیمی صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب وی پی این استعمال کر کے غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو ان کا کہنا تاکہ تین نومبر تک وی پی این ریجسٹر کرنے کا وقت دیا گیا ہے اس کے بعد سب کو ریجسٹرڈ وی پی این ہی استعمال کرنا چاہیے پریس کانفیس سے قبل اسلامی نظریاتی کانسل کی جانتی جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا سوشل میڈیا اپنے خیالات اور آراء کے اظہار کا محصر ترین ذریعہ ہے اس کو بجا طور پر اچھے اور امدہ مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ منفی اور غلط مقاصد کے لیے بھی اس کا استعمال ممکن ہے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اسلامی تعلیمات کی پیروی میں کرے عمومی مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران غیر اخلاقی مقاصد کے حصول کے لیے وی پین کے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ شرعی طور پر درست عمل نہیں ہے ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا چلیں کہ آج جو پریس کانفیس کی گئی ہے اس سے قبل جمعہ کے روز اسلامی نظریاتی کانسل نے وی پین کے استعمال کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے اختیار حاصل ہے کہ وہ برائی اور برائے تک پہنچانے والے تمام اقدامات کا انصداد کرے چیئرمن اسلامی نظریاتی کانسل علامہ ڈاکٹر راغب نائمی صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انٹرنیٹ یا کسی سوفٹوئر وی پین کے استعمال جس سے غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی مقصود و شرعن ممنوع ہے اور ریاست کی طرف سے وی پین بند کرنے کے اقدام قابل تحسین ہے ڈاکٹر راغب نائمی صاحب کا کہنا تھا کہ غیر قانونی مواد تک رسائی کے لیے وی پین کے استعمال ایانت علل معصیہ یعنی گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے جمعے کے بعد آج بد کو یہ جو ریوٹن لیا گیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی کیمپین ہے اور وہ کیمین یہ ہے کہ پاکستان بھر میں اور بین القوامی طور پر بہت بڑا پریشر آیا تھا نہ صرف حکومت پر بلکہ اسلامی نظریاتی کانسل کے کردار کے اوپر بھی کوئسشن مارک آ گیا تھا کہ کس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کام تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہے نہ کہ اس پہ مذہبی رنگ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور اب بھی سوال یہ آتا ہے کہ جو ریجسٹرڈ وی پین ہوں گے اس کے اوپر جو مواد دیکھا جائے گا ان میں سے کون سا حلال ہوگا کون سا حرام ہوگا تو مفتی صاحب کس کس امور کے حوالے سے یا ڈجیٹرل پلیٹ فارم کے حوالے سے فتوے جاری کریں گے اپنا کام جو ہے وہ کریں صحیح طریقے سے اور یہ جو منسٹی آف انفرمیشن کا کام ہے اس کو اس سطح کی محدود رہنے دیں اور کسی کے پریشر میں آکے اس طرح کے فتوے دینے سے اجتناب کریں جیسا کہ بہت سے پاکستان کے علماء کرام نے ان پر شدید تنقید بھی کی ہے جن میں تبلیغی جماعت کے نامور عالم دین مولانا ڈاکٹر تارک جمیل صاحب بھی شامل ہیں ادھر ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسلامواز ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کیس میں دس دس لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض بانی پی ٹی اے کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی اے کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری پر سمات ہوئی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا کہ حدالت جو بھی فیصلہ کرے لیکن میڈیا میں پہلے سے ہے کہ زمانت منظور ہو جائے گی اس پر جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب نے فرمایا کہ میڈیا اگر سنسلی نہیں پھیلائے گا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا بانی پی ٹی اے کے وکیل بریسہ سلمان سبت نے دلائل دیئے کہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی اے نے ذاتی مفاد کے لیے اپنا اثر اور سوخ استعمال کیا چالان میں رسید پر بشرا بی بی کا نام ہے لیکن اس چالان میں یہ واضح نہیں ہے مرکیز ملزم کون ہے دو ملزمان ہیں اس میں دفعہ ایک سو نوم میں کس کا کردار ہے کوئی واضح نہیں مقدمے کا اندراج ساڑھے تین برس سے زائد تاخیر سے کیا گیا کوئی جرم نہیں ہوا جس کیس میں جرم واضح نہ ہو تو کیس مزید انکوائری اور زمانت کا ہے بریسہ سلمان سبت نے کہا کہ توشہ خانہ پالیسی کے مطابق تحائف لیے گئے اس وقت ان تحائف کی جو مالیت تھی پالیسی کے مطابق ادا کرنے کے لیے توشہ خانہ پالیسی دوہزار اٹھارہ کے سیکشن ٹو کے دہت تحائف لیے جو حقیمت کسٹم اور اپریزرز نے لگائی ہم نے وہ حقیمت دے کر تحفہ رکھ لیا آج انہوں نے سارے تین سال بعد بیان بدلا ہے جیسے اس بیان گولحسن اور اکزیم نے پی ٹائے حکومت کی توشہ تفصیلات خفیہ رکھنے کی پالیسی پر اہم ریمارک دیئے کہ پچھلی حکومت توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں بتاتی تھی ہم پوچھتے تھے تو توشہ خانہ کی تفصیلات چھپا دی جاتی تھی ہائی کورڈ میں گزشتہ حکومت کہہ رہی تھی کہ توشہ خانہ کا کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اور بانی پی ٹائے کے وکیل سلمان صدر نے دلائل مکمل کرتے اکھا کہ اپریزر سوہی باباسی کہتا ہے کہ مجھے بانی پی ٹائے نے تھریٹ کیا جبکہ بانی پی ٹائے اور بشرا بی بی کی تو ملاقات ہی سوہی باباسی سے کبھی نہیں ہوئی قسم کے تینوں افسران نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم پر پریشر نہیں تھا اگر پریشر نہیں تھا تو انہوں نے پھر صحیح قیمت کیوں نہیں لگائی ایف آئی پروسیکوٹر نے دلائل دیئے کہ بلغاری سیٹ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے گیا ریاست کے تحفے کی کم قیمت لگوا کر ریاست کو نقصان پچھایا گیا بانی پی ٹائے ان کے بی بی دونوں نے فائدہ اٹھایا جسسیس بیاں گلہ سن اور اگزیم نے پوچھا کہ بانی پی ٹائے کو کیسے فائدہ ہوا ایف آئی پروسیکوٹر نے جواب دیا کہ جب بی بی کو فائدہ ملا تو شوہر کا بھی فائدہ ہوا جسسیس بیاں گلہ سن اور اگزیم نے ریمارکز دیئے کہ او پلیز میری بی بی کی چیزیں میری نہیں ہیں ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں عدالت نے بانی پی ٹائے کی درخواہ زمانت میں وقفہ کر دیا وقفہ کے بعد ایف آئی پروسیکوٹر نے دلائل دیتے ہوئے بشرا بی بی کے ٹرائل کورٹ میں پیش نہ ہو کر فرد جرم موقع کرنے کا معاملہ اٹھا دیا ایف آئی پروسیکوٹر نے کہا کہ بشرا بی بی کی اس عدالت تو شکانہ ٹو کیس میں زمانت منظور کی تھی بشرا بی بی ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں ہو رہی جس کے وجہ سے فرد جرم تاخیر کے شکار ہو رہی ہے جیوری کا تخبیلہ گانا والے شخص کو بانی پی ٹے کی جانب سے دھمکیاں لگائی گئی ہیں جیسیس حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ جن تین قسمز افسران نے قیمت غلط لگائی ان سے متعلق کیا کاروائی ہوئی ایف آئی پروسیکوٹر نے بتایا کہ قسمز افسران سے کتاہی ہوئی لیکن وہ کریمنل میس کنڈکٹ نہیں تھا نیب کی جانب سے ان افسران کے خلاف کوئی محکمہ جاتی کاروائی کی سپارش نہیں کی گئی جیسیس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک زیئے کہ چلیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں اس آباد ہائی کٹ نے توشہ خانہ ٹوکیس میں دس دس لاکھ روپے کے مچھلکوں کے برز بانی پی ٹے کی زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ادارہ دکاہ کی زمانت کا غلط استعمال کیا گیا تو اپنا فیصلہ واپس لے سکتے ہیں ناظرین ذرائع کی مطابق بانی پی ٹے آئی نو مائی کے حوالے سے لاہور میں در چار مقدمات میں گرفتار ہیں اس لیے ان کی رہائی کا فیل وقت امکان نہیں ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزر اطلاعات اتا تارہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ سابق وزر آزم عمران خان کی نو مائی کے آٹھ کیسز میں زمانت نہیں ہوئی ہے اس لیے ان کو رہائی نہیں مل سکتی ہے کوئی امکان نہیں ہے سابق وزر آزم کی تو شاہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کے حوالے سے وہ میڈیا سے گفتگو کرے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹرائل کیسز میں مقدمہ آگے بڑھے گا تو زمانت ختم بھی ہو سکتی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نو مائی کے آٹھ کیسز میں ان کی زمانت نہیں ہوئی ہے اسے ان کی رہائی کا امکان نہیں ہے یہ بات روز روشن کی طرح ایا ہے کہ نو مائی کے حکمات پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ہی دیئے تھا یہ کہنا تھا وزر اطلاعات تارر صاحب کا ادھر مشیر اطلاعات وزر اعلیٰ خیبر پختون خواہ اور ترجمان صوبائی حکومت بریسٹر محمد علی صاحب نے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان کی زمانت کے فیصل کا خیر مقدم کیا ہے اور بدھ کو جاری بیان میں کھا کہ محمد علی صاحب کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں عدالتی فیصل انتائی خوش آئند ہے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف جالی حکومت کے جالی مقامات اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں عمران خان کے خلاف تمام جالی مقدمات بارے بارے ختم ہو رہے ہیں عمران خان تمام مقدمات میں رہا ہوں گے اور محمد علی صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر درج کیے گئے انہوں نے کہا کہ بانے پیٹے جل رہا ہو کر حقیقی آزادی کو جو تحریک چل رہی ہے اس کو لیڈ کریں گے اور آخر میں ناظرین آپ کو بتائیں کہ چیمپینس ٹرافی کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے چیمپینس ٹرافی کے تنازع شدت اختیار کر گیا چیمپینس ٹرافی میں بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سنکار کے بعد ٹورنمنٹ کے تنازع کے درمیان ہائیبریڈ موڈل کو پاکستان کے پر کیٹیگوریکلی مسترد کر دیا ہے آئندہ سال شیڈول چیمپینس ٹرافی میں بھارتی ٹیم کی شرکت کا مسئلہ اب تکہل نہیں ہو سکا ہے بی سی سی آئی حکومتی اجازت نہ ملنے کو جواز کرا دیتا ہے کہ ٹیم کو بھارتی ٹیم کو پاکستان بھیجنے پر امادہ نہیں اور پاکستان بھی چیمپینس ٹرافی کی میزبانے پر آئی سی سی کے دباؤ کو کسی خاطر میں نہیں لارہا گزرشتہ روز میڈیا سے باتشید میں چیرمن پی سی بی محسن نفی صاحب نے کہا کہ ہم پور امید ہیں کہ چیمپینس ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی انشاءاللہ اور ہم دیگر بورٹ کے ساتھ رابطے میں تمام ٹیمیں پاکستان آنے کے لئے تیار ہیں بھارت کے پاس پاکستان نہ آنے کا کوئی ٹھوز جواب نہیں ہے پی سی بی کا موقف ہے کہ ہائیوریڈ موڈل پر چیمپینس ٹرافی ہمیں منظور نہیں ہے ہم نے اپنا موقف آئی سی سی کے سامنے رکھا ہے اب ان کے جواب کا انتظار ہے بھارتی موقف سے زیادہ کونسل کو اپنی ساگ کا سوچنا ہوگا کریڈیبلیٹی کا سوچنا ہوگا دوسر جانب چیمپینس ٹرافی سے پہلے گذافی سٹیڈیم کے اپ گریڈیشن پرڈیکٹ پر بھی کام تیزی سے جاری جس کا محسن نکوی صاحب نے جاہدہ بھی لیا ہے اور مجموعی طور پر ساٹھ فیصد منصوبہ مکمل ہو چکا ہے کیجئے گا آپ کو یہ ویلوک کیسا لگا بتائیے گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے گا اتشام روح بن کوئی جاتے دیگا اللہ حافظ